یا ربنا پر حملنا یا ربنا بلکل شریعت میں اس کی جواز نہیں ہے کیونکہ جو تعلیم ہمیں اللہ اور اس کی رسول کی پہچان عطا فرماتی ہے جیسے ہم علم دین کہتے ہیں یا جیسے ہم درسی نظامی کہتے ہیں تو درسی نظامی یا علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی میکس یا کوئی ایڈوکیشن جائز نہیں ہے بلکہ قانون یہ ہے کہ گھر میں جو خواتین پڑھتی ہے اسے ان کی کوئی محرم پڑھائے اگر کوئی محرم نہیں ہے تو پھر جو استاد انہیں پڑھاتے ہیں وہ استاد پردی کی پیچھے ان کو درس دے اور وہ بھی صرف کلاس ہو خواتین کی بس اس میں کوئی مرد یا کوئی لڑکا جو ہے اس میں شامل نہ ہو اور جہاں تک یہ ہماری جدید علوم ہے تو جدید کے علوم ہے بہت بھی اگر ہم تمحل سے کام لیں گے بہت تفحص بھی کر لیں گے تو اس کے باوجود اگر ہمیں اس کی جواز بھی مل جائیں تو جواز ملنے کے بعد بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر کوئی ایڈوکیشن ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ کوئی ایڈوکیشن سے اور مکس ایڈوکیشن سے وہ فساد اور فتنے کا خطرہ ہے اور آج کل یہ چیز بڑی دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جو ہے وہ آپس میں کوئی ایڈوکیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں انتہائی خرابیاں ہوتی ہیں بلکہ شریعت متہارہ نے تو ہمیں خاتون کا کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہوا ہے اسی لئے کہ اس میں سے بہت ساری برائیاں ہیں اور میں چیلنج کر کے کہہ دیتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی تھوڑے سے دین کے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ کبھی ان لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے کہ جو کوئی ایڈوکیشن کر چکے ہوتے ہیں جو کوئی ایڈوکیشن کرتے ہوتے ہیں ان سے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ایڈوکیشن میں ہمیں کیا فسادات کا دیکھنا پڑتا ہے کیا ہماری ساتھ مسائل پہ آشپش آ جاتے ہیں اسی لئے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہماری مملکت خدادات پاکستان میں اللہ رب عزت نے ہر طرح کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہوئی یہاں پر اور اس میں سے ہماری بجاہ ہے کہ ہم کوئی ایڈوکیشن کر لے تو ہم جو ہے وہ کسی ایسی یونیورسٹی اور کالج کو کسی ایسی سکول کو متخب کرتے ہیں جس میں سے گرلز کی شفٹ الگ ہو اور بچوں کے الگ ہو مثال تو مثالا آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایڈوکیشن ہے اس میں سے سکول جو ہے وہ گرلز کے الگ ہوتے ہیں اور بوائز کے الگ ہوتے ہیں ایسی بہت ساری ہماری ایڈوکیشن اور کالجز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے کوئی ایڈوکیشن کے علاوہ اس میں سے گرلز کالج ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بوائز کالجز ہوتے ہیں اس طرح اگر اس سوال میں دوسرا سوال یہ پوچھا گیا اگر کوئی اس طرح کا ادارہ نہ مل جائے جس میں سے بچیاں الگ ہو اور بچے الگ تعلیم حاصل کر لے اور وہ اداری ایسے ہو کہ وہاں پر ہمیں کوئی ایڈوکیشن حاصل کرنا ہو تو پھر ہم کیا کریں تو آپ پر یہ علم حاصل کرنا لازم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آپ آپ پر آخرت اور دین پر عمل کرنا لازم ہے اگر کوئی ایڈوکیشن ہے تو کوئی ایڈوکیشن کو آپ چھوڑ دیں پہلے کوشش کر لیں کہ آپ کوئی ایڈوکیشن سے دور رہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے تو آج کل تو ہمارے ہاں یہاں پر پاکستان میں بہت ساری ایسے انیورسٹیاں ہیں کہ جو ہمیں آن لائن درست دیتے ہیں ہم گر میں باٹھ جاتے ہیں تو ہم گر میں اس کے سلیبس کو فالو کرتے ہیں اور اس سلیبس کے بعد ہم ان کے اگزیم دے رہتے ہیں تو اسی لئے کوئی ایڈوکیشن کے کبھی اجازت شریعت متحارہ نے نہیں دی تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے